موسیقی آداب حیدراباد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم دور درشن کے اردو پروگرام آداب حیدراباد میں آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہیں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ شیخ جاوید ناظرین محترم آئیے آج کی خصوصی نشست میں ہمارے ساتھ جو معزز مہمان ہیں سب سے پہلے میں ہمارے مہمانوں کا تعرف آپ کی خدمت میں پیشت کیا دیتا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد نظیر الدین صاحب جن کی قیرات کلام پاک سے بزم کا آغاز ہوگا جو کہ قیرات کی دنیا میں گولڈ میڈلسٹ بھی ہے قاری صاحب کا میں دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں ان کی قیرات کلام پاک کے بعد ہمارے ساتھ شہر محبوب نگر کے سینئر نادگو شائر جناب حلیم بابر صاحب صدر بزمے کہہ کشان ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر نادگو شائر حلیم بابر صاحب کا میں دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہر حضراباد کے مشہور و معروف سینئر نادگو شائر جناب صلاح الدین نجیر صاحب مدیر خوشبو کا سفر مہنامہ سینئر نادگو شائر جناب صلاح الدین نجیر صاحب کا میں دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین محترم رمضان مبارک کے بہاریں اور دوسرا عشرا جو مغفرت سے تعلق رکھتا ہے اس کی فضیلتوں کو اور اس کی برکتوں کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر یونیٹڈ مسلم فورم مفتی صادق ویدین صاحب قبلہ مدد اللہ العالی میں حضرت کا بھی دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین محترم آئیں میں اب دعوت پیش کرتا ہوں خاری محمد نظیر الدین صاحب کو کہ وہ خیرات کلام پاک سے ہمارے بزم کا آغاز کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم موسیقی 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 اللہ موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 رہتے ہیں فرشتے محو دعا انوار کی بارش ہوتی ہے رہتے ہیں فرشتے محو دعا انوار کی بارش ہوتی ہے جس کام سے پہلے اے حمدم قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ناظرین محترم یہ تھے مشہور و معروف قاری محمد نظیر الدین صاحب قلت کلام پاک ہم سب کو سنا رہے تھے آئیں بلا تاقیر میں ہمارے مہبان جو محبوب نگر سے تشریف لائے ہیں سینئر نادگو شائر جناب حلیم بابر صاحب سے ملتمس ہوں کہ سرکار دو جہاں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں نظران عقیدت پیش فرمائے نادگو شریف کا پہلے ایک چار شرط تحبے پڑھوں گا اس کے بعد یہ کہ یہ کیسی آگئی در آگئی ہے یہ کیسی آگئی در آگئی ہے نبی کے تصور سے روشن ہے یہ کیسی آگئی در آگئی ہے تصور سے نبی کے روشن ہے اور تمہاری کیا آتا ہم کو ملی ہے تمہاری کیا آتا ہم کو ملی ہے ہماری زندگی اب زندگی ہے سبحان اللہ تمہاری کیا آتا ہم کو ملی ہے ہماری زندگی اب زندگی ہے شوہ دیکھیں کوئی دیوانہ کہتا ہے تو کہلے کوئی دیوانہ کہتا ہے تو کہلے نبی کی یاد اپنی زندگی ہے سبحان اللہ کوئی نبی کی یاد پہلا کیفر similarly چونکڑا دے گا شفات کی نہیں کچھ فکر بابر ہمارے ہاتھ دامان نبی ہے ہمارے ہاتھ دامان نبی ہے شفات کی نہیں کچھ فکر بابر ہمارے ہاتھ دامان نبی ہے اب ناتِ شریف کا مطلب اشکارہ ین شہر مدینہ ممبئے رحمت ہے اور کیا شہر مدینہ ممبئے رحمت ہے اور کیا سرکار کے چہیتوں کی جنت ہے اور کیا شہر مدینہ ممبئے رحمت ہے اور کیا سرکار کے چہیتوں کی جنت ہے اور کیا مہدود ہو کے رہ گئے الفاظ کیا کروں مہدود ہو کے رہ گئے الفاظ کیا کروں قرآن سارا کی مدینہ ممبئے رحمت ہے اور کیا نقش خدم سے آپ کے روشن ہے کائنات نقش خدم سے آپ کے روشن ہے کائنات ہر نقش خدم سے آپ کے روشن ہے کائنات ہر نفس ایک شم ہے ہدایت ہے اور کیا اور شہر ہے سرکار کی نائتیں رہتی ہیں ہر گڑی سرکار کی نائتیں رہتی ہیں ہر گڑی میری حیا تم کی بدولت ہے اور کیا میری حیا تم کی بدولت ہے اور کیا آخا تمہارے در پہ گزر جائے زندگی اب تو یہی غلاموں کی حسرت ہے اور کیا سبحان اللہ اب تو یہی غلاموں کی حسرت ہے اور کیا مختا ہے بابر کی آخا تمہارے در پہ گزر جائے زندگی اب تو یہی غلاموں کی حسرت ہے اور کیا بابر کی شائری کا مختا ہے بابر کی شائری کا خلاصہ یہی تو ہے بابر کی شائر کا خلاصہ یہی تو ہے جو بھی کہا ہے آپ کی مدحت ہے اور کیا شہر مدینہ رحمت ہے اور کیا سرکار کے چہیتوں کی جنت ہے اور کیا سرکار کے چہیتوں کی جنت ہے اور کیا سرکار کے چہیتوں کی جنت ہے سرکار کے چہیتوں کی جنت ہے سرکار کے چہیتوں کی جنت ہے سرکار کے چہیتوں کی مدید سرکار کے چہیتوں کی جنت ہے سرکار کے چہیتوں کی جنت ہے ایک ہے ملدہ بھی دیکھئے سایا نتا جو خد کا تو حیرت کی بات کیا سایا نتا جو خد کا تو حیرت کی بات کیا روزِ اضل سے نور کا پیکر ہیں آپی بے شک روزِ اضل سے نور کا پیکر ہیں آگئی ایک خطرہ جس کے آگے ہے عالم کی آگئی ایک خطرہ جس کے آگے ہے عالم کی آگئی عرفان و علم کا سمندر ہے آپی ایک خطرہ جس کے آگے ہے عالم کی آگئی عرفان و علم کا سمندر ہے آپی مختیبہ کافی ہے نات اپنی بخشش کے واستے کافی ہے نات اپنی ہے مختیبہ کافی ہے اے بخشش کے واستے بابر ہماری فکر کا مزدر ہے سمندر ہیں آپی عالم رحمتوں کا سمندر ہیں آپی عالم رحمتوں کا سمندر ہیں آپی سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین محضرم یہ تھے صدر بزمے کہشا محبوب نگر جناب حلیم بابر صاحب سینئر نادگو شاعر جو کلام پاک سنانے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے آئیں بلا تاخیر میں شہر حدر آباد کے مشہور و معروف سینئر نادگو شاعر جناب صلاح الدین نیر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ کلام سنانے کی سعادت حاصل فرما مطلعہ اس کرتا ہوں سمات فرمایئے عزل سے میری مطلعہ اس کرتا ہوں کہاں مجھ کو سر جھکانا ہے مطلعہ اس کرتا ہوں کہاں مجھ کو سر جھکانا ہے غریب خان میں ذکر رسول ہوتا ہے غریب خان میں ذکر رسول ہوتا ہے اس لیے ہی تو روشن غریب خانہ ہے اس لیے ہی تو روشن غریب خانہ ہے یہ وہ جگہ ہے کہ اٹھنے کو جی نہیں کرتا یہ وہ جگہ ہے کہ اٹھنے کو جی نہیں کرتا در حبیب کا منظر بڑا سہانا ہے در حبیب کا منظر بڑا سہانا ہے کہیں بھی پیش کی آجاب میں بروز حساب کہیں بھی پیش کی آجاب میں بروز حساب مجھے تو آپ کے دامل میں مو چھپانا ہے مجھے تو آپ کے دامل میں مو چھپانا ہے مجھے تو آپ کے دامل مختارس کرتا ہوں یہاں سے اٹھ کے میں جاؤں گا اب کہاں نیر یہاں سے اٹھ کے میں جاؤں گا اب کہاں نیر سبحان اللہ میں جانتا ہوں کہاں مجھ کو سر جکانا ہے میں جانتا ہوں کہاں مجھ کو سر جکانا ہے ایک ناشری بہت سماتھ فرمائیے ارس کرتا ہوں روشن روشن دیدہ تر ہے روشن 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 دیدہ تر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ روشن روشن دیدہ تر ہے آپ قداما پیش نظر ہے آپ قداما ذکر محمد شام و سہر ہے ذکر محمد شام و سہر ہے کتنا روشن میرا گھر ہے سبحان اللہ ذکر محمد شام و سہر ہے کتنا روشن میرا گھر ہے شیر افس کرتا ہوں سوچ رہا ہوں کیسا ہوگا سوچ رہا ہوں کیسا ہوگا آپ کا جو منظور نظر ہے آپ کا جو منظور نظر ہے آخر شعر افس کرتا ہوں اس لیے میں خام شکرا ہوں اس لیے میں خام شکرا ہوں آپ کو ہر سائل کی خبر ہے مختص کرتا ہوں اس سے آگے کچھ نہیں نہیں ہے ختم یہیں پہ اپنا سفر ہے اس سے آگے کچھ نہیں نہیں ہے ختم یہیں پہ اپنا سفر ہے روشن روشن دیدی تر ہے آپ کا دامن پیش نظر ہے یہ شعر سنانی سے پہلے کہوں گا اللہ کے فضل سے میرے گھر میں چار حافظ قرآن سبحان اللہ تین پوتی حافظ قرآن ہے نصر ندیم نومان اور میری پوتی حافظ قرآن ہے اب یہ شعر سمعت فرمائی ہے ذکر محمد شام و سہر ہے ذکر محمد شام و سہر ہے کتونا روشن میرا گھر ہے سبحان اللہ ذکر محمد شام و سہر ہے کتونا روشن میرا گھر ہے روشن روشن دیدی تر ہے آپ کا دامن پیش نظر ہے اس سے آگے کچھ نہیں نیر اس سے آگے کچھ نہیں نیر ختم یہی پہ اپنا سفر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین محترم یہ تھے شہر حدراباد کے مشہور و معروف سینئر نادگو شائر جناب صلاح الدین نیر صاحب مدیر اعلا مہنامہ خوشبو کا سفر جو کہ اپنا مخصوص کلام ناتیا کلام سنانے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے ہم سماعت کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا مفتی صادق محیدین فہیم صاحب صدر یونائٹیڈ مسلم فارم میں عدبا مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پر روشنی دالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم و على آله و صحبه اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدل للناس يبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم هو شہر اوله رحمة و اوسطه مغفرة و آخره اعدق من النار او کما قال علیہ الصلاة والسلام ناظرین اگرامی ہم خوش نصیب ہیں اللہ سبحانه وتعالی نے ہم کو سب سے آخری پیغمبر و اپنے محبوب ترین بند سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزبت کی برکت سے اس امت کو بڑی بڑی سادتیں حاصل ہیں ان عظیم سادتوں ایک عظیم سادت ماہ رمضان دل مبارک ہے الحمدللہ اب ہم پہلے عشرے کے اختتامی مراحل میں ہیں اور اب دوسرا عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان دل مبارک کے تعرف میں انتیش شعبان دل معظم کے قظیم خدبہ ارشاد فرمایا جس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے موقع نہیں ہے کہ اس کے ہر ہر جزب پر روشن جالی جا سکے اسی میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ارشاد یہ بھی ہے یہ مبارک مہینہ ہے جس کا پہلے عشرہ رحمتوں کا ہے اور دوسرا عشرہ بخشش مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے کا ہے شارعین نے اس کی مختلف توجیہات بیان کی ہیں لیکن جو دل لگتی تعبیر ہو سکتی ہے اور میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ امت کے تین طبقے ہیں ایک طبقہ وہ ہے جو نیک ہے متقی ہے پرہزگار ہے علائق دنیا سے ان کا دامن پاک ہے کبھی کوئی دانشتہ طور پر غلطی کا ارتکاب ان سے نہیں ہوتا لیکن جانے ان جانے میں کبھی کوئی اتاہی ہو جاتی ہے تو فوری اس پر متنبع ہوتے ہیں وہ توبہ و استغفار کر کے اپنے باطن کو پاک کر لیتے ہیں تو ایسے نیک بندوں کی حق میں جب ماہ رمضان کی پہلی ساتھ شروع ہوتی ہے وہیں اسے ان پر رحمتوں کی بارش نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے امت کا ایک دوسرا طبقہ ہے جو الحمدللہ بہت زیادہ نکوکار بھی نہیں ہے بہت زیادہ گناہگار بھی نہیں ہے ان کی صورتحال درمیانی ہے نیکی کے تربی قدم آگے بڑھاتے ہیں بشری اتخاذوں سے کبھی کبھی کو تاہیاں بھی ہو جاتی ہیں یہ سلسلہ ان کی زندگی میں جاری ہے اور توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں لیکن ایسے بندے جو دوسرے درجے کے ہیں جب ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کی بھی بخشش مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو ان کو ندامت ہوتی ہے ان کا احساس ندامت جاگتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو بے پیائی ناماز سے نوازا ہے زندگی کے شب و روز ہمارے جیسے اللہ تعالی کی مرضیات پر چلنا چاہیے تو بیسا نہیں چل پائے ہیں اس احساس ندامت کے ساتھ جب وہ سچے دل سے توبہ کر کے استغفار کر کے بارگاہ الہی میں رجوع ہو کر آنسوں کے قطرے بہا لیتے ہیں اور پھر ماہ رمضان کا استغبال کرتے ہیں تو الحمدلہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بھی شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں اور دوسرے عشرے میں ان کی بخشش و مخفلت کے فیصلے کر دیا جاتے ہیں قمت کا ایک دیس تیسرا طبقہ بھی ہے وہ تیسرا طبقہ بہت اللہ تعالی کا نافرمان ہے حدود اللہ کو توڑنا ان کا عام مزاج ہے وہ کبھی حقوق اللہ میں مستعد و جانفی نہیں رہتے اور حقوق العباد کی ادائیگی میں ان سے کوتا ہی مسلسل ہوتے رہتی ہے لیکن ماہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے رحمتوں کی سوغات لے کر ان کے پاس پہنچتا ہے تو ان کے دل بھی ندامت سے شرمسار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ پہلے عشرے میں دوسرے عشرے میں اللہ کو راضی کرتے ہیں گناہوں کی توبت گناہوں پر توبہ کرتے ہیں بخشش و مخفلت طلب کرتے ہیں اور دامن طلب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جس سے دعا دراس کرتے ہیں اور اپنی احتیاج اور اپنی گناہوں کی ندامت و شرمساری اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو پرودگار عالم ان پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرما کر آخری عشرے میں دوزق سے آزادی کا ان کے لئے فیصلہ فرما دیتے ہیں تو الحمدللہ یہ حدیث پاک کی توجیت تو آپ نے سن لی ہے ناظرین گرامی ہم کو یہ جاننا چاہیے کہہ ماہ رمضان ہے کیا ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس مادی عالم میں بہار کے موسم آتے ہیں اسی طرح روحانی عالم میں بھی بہار کے موسم آتے ہیں روحانی عالم میں جو بہار کے موسم ہیں ان میں اہم تریر موسم ماہ رمضان دل مبارک کا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں بہت تھی بہار آفری کتاب جو کتاب ہدایت ہے ساری انسانیت کے لئے سرچشمہ ہدایت ہے اور ایمان والوں کے لئے نسخہ شفا ہے ان کے روحانی امراض کے لئے بھی ان کے جسمانی امراض کے لئے بھی بندنزل من القرآن ماہو شفا ورحمہ تو یہ وہ نسخہ شفا ہے جس سے ہم اپنے جسمانی امراض کا علاج بھی کر سکتے ہیں روحانی امراض کا علاج بھی کر سکتے ہیں اور ماہ رمضان المبارک یہ روحانی امراض کے علاج کا ایک بہت بڑا بہت بڑا پیغام ہے بہت بڑا پیغام پیغام رحمت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ روحانی امراض ہیں ان سے مسلمانوں کو شفا عطا فرماتے ہیں بشرت ہے کہ وہ ماہ رمضان کی قدر کریں جیسے روضہ رکھنے کا حق ہے ویضے روضہ رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لئے روضہ رکھا جائے اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشنودی کے لئے روضہ رکھا جائے اور پھر اس کے جو مادی فوائد ہیں وہ بہت ہیں سائنسدان بھی اس کو آج ماننے پر مجبور ہیں کہ روضہ رکھنے کے بہت سے طبی اور اور مادی فوائد جسمانی فوائد ہیں لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اسلام پر عمل کرنے والوں کا فرض ہے کبھی مادی فوائد پر ان کی نظر نہ جائے بس روحانی فوائد ان کے پیشے نظر رہیں اللہ کی مرضیات کے لئے روضہ رکھیں تو زمنا مادی فوائد بھی ان کو حاصل ہو جاتے ہیں تو روضہ کیسے رکھنا چاہیے روضے کی حالت میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے قرآن پاک کی جو پہلی آت ابھی قاری صاحب نے بھی تلاوت کی ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ روضے کیوں فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ تقوی 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 یہ اہم ترین پیغام ہے امت مسلمہ کے لئے ایمان جاہر ہے ایمان کے بغیر کسی کے مسلمان ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا لیکن ایمان کا لازمہ ہے تقوی ایمان کا لازمہ ہے تقوی تو گویا ایمان اور تقوی دونوں لازمہ ملزوم ہیں بشرتے کہ ہم چاہتے ہیں اللہ کی رضا ہم کو حاصل ہو جائے یقیناً ایمان بہت بڑی نعمت ہے ایمان کی وجہ سے بھی اور جو اقان رکھتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اس کی بخشی سے مغفرہ ضرور ہوتی ہے لیکن ایمان کے تخاذے کیا ہیں ان کو پورا کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور ایمان کے تخاذوں کی تکمیل ہوتی ہے تقوی سے تقوی کہتے ہیں کسے ہیں مرضیات رب کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزاری جائے اور جن چینوں سے منع کیا گیا ہے ان سے سخت اشتناب کیا جائے تو اس کا نام ہے تقوی تقوی کے کئی مدارج ہیں درجات ہیں یہ کم سے کم درجہ ہے کہ ایک انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ بجالہ ہے جن سے منع کیا ہے اس سے رک جائے یہ تو ایمان کا درجہ ہے لیکن اس سے بھی اور اعلیٰ درجات بھی ہیں تقوی کے جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو پیش نظر رکھیں گے جتنا ہمارا قلبی تعلق ہوگا ہمارے رب سے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کی برسات ہوتی جائے گی بزرگان اگرامی ماہ رمضان کو قرآن سے بڑی نزبت ہے یہ اس لیے ہے کہ ماہ رمضان میں جبریل امین علیہ السلام حاضر دربار اقدس ہوتے قرآن پاک سناتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے اس کی روایت مختلف طور پر حدیث میں آئی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان نزول قرآن کا ہے قرآن پاک کے نازل ہونے کا ہے اور بہت سے عارفین نے یہ بات بیان کی ہے کہ نزول قرآن کے شکرانے میں ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے سبحان اللہ اتنا بڑا انعام قرآن پاک بہت بڑا انعام بہت بڑا انعام اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے دنیا میں بہت سے انسانوں کے کلام ہے لیکن انسان فانی ہے انسانوں کے کلام بھی فانی ہے اللہ سبحانہ وتعالی قدیم ہے اس کا کلام غیر فانی ہے وہ غیر فانی ہے تو اس کا کلام بھی غیر فانی ہے قرآن پاک الحمدل اللہ کا ایسا منظل من اللہ کلام ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ساری انسانیت کے ہدایت کا سامان رکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کتابِ ہدایت میں بہت سے گوشے رکھے ہیں یہ ایمان کے تخاظروں کا تذکرہ ہے اس میں علم اور عمل کی اہمیت بیان کی گئی ہے تقویٰ اور تحارت کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے زندگی کیسی گزاری جائے شبوروز کیسے گزریں معاملات کیسے ہو معاشرت کیسی ہو اخلاق کیسے ہو دوسروں سے ربط تعلق کیسا ہو ازدبادی زندگی کیسی ہو بیرونی زندگی کیسی ہو اندرونی زندگی کیسی ہو الغرز زندگی کے سارے شعبوں کا قرآن پاک احاطہ کرتا ہے ایسا عظیم کلام اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت کو عطا فرمایا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے جتنی قدر کی جائے کم ہے حدیث پاک میں آتا ہے السیام والقرآن یشفعان للعبد اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں روزے اور قرآن دونوں حاضر ہو کر ارس کریں گے پروردگارہ ہماری شفاعت قبول فرما لیجئے اس بندے کے بارے میں ہماری شفاعت قبول فرمائیے روزے کہیں گے اے ربی منعتہ بن نہاری الطعام والشہباد پروردگارہ میں نے دن میں اس بندے کو کھانے پینے سے قاہشاہ سے روکے رکھا ہے مولا میں اس کے بارے میں شفاعت کرتا ہوں سفارش کرتا ہوں قرآن آگے بڑھے گا قرآن کہے گا اے پروردگارہ اے ربی منعتہ النوم باللیل میں رات کو مولا اس کو سونے سے روکے رکھا باز رکھا کیوں وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا اس کے امانی مفاہم کا استعظار پیش نظر رکھ کر اپنے زندگی کے گزارنے کا عظم اور ارادہ کیا کہ کیسی زندگی گزاری جائے تو ایسی صالح فکر اس کو اس مبارک قرآن پاک کی تلاوت سے حاصل ہوئی ہے تو پروردگارہ عالم میں نے اس کو سونے نہیں دیا مولا کہ تیری محبت میں تیرے کلام پاک کی محبت میں مولا رات تمام جاگتا رہا ہے مولا قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہی ہے اور تحجد میں و ترابی میں قرآن پاک سنتا رہا ہے بقصر تلاوت قرآن اس نے کیا ہے پروردگارہ دعاوں کا اس نے احتمام کیا ہے پروردگارہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمالے حضیث پاک میں آتا ہے فَيُشَفْعَان روزوں کی سفارج بھی اللہ سبحان و تعالی قبول فرمالیں گے اور قرآن پاک کی شفاعت بھی اس بندے کے حق میں اللہ سبحان و تعالی قبول فرمالیں گے تو اس طرح اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ ماہ رمضان جب ہمارے پاس چل رہا ہے تو اس میں قاس نزبت ہے روزوں کو قرآن پاک سے قرآن پاک کو روزوں سے یہاں سے ہم کوئی پیغام ملتا ہے کہ ماہ رمضان جب بزر جائے تو آنے والی ہماری پوری زندگی قرآنی احکامات کی آئینہ دار ہو رسول الرحمت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمداد کا ایک عملی پہ کر ہو اللہ سبحان و تعالی کو یہی مطلوب ہے ماہ رمضان ہر سال آتے ہیں کیوں آتے ہیں اسی لئے آتے ہیں اس درس کو تازہ کرنے کے لئے پیغام دینے کے لئے کہے بندوں بہت ہو چکی غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور اپنے رب کو پیش نظر رکھو استہزار رکھو اس بات کے میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے کہ استہزار نماز پڑھتے ہوئے بھی ہو روزہ رکھتے ہوئے بھی ہو معاملات میں بھی ہو زندگی کے سارے کاموں میں سارے گوشوں میں استہزار اس بات کا ہو کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے اس کو مقام احسان سے تعبیر کیا جاتا ہے اس استہزار کی بدولت انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا جوئی اس سے محمود اور پسندیدہ ہو جاتی ہے تب اس کی نمازیں اس کے روزیں اس کے تلاوتیں قرآن اس کی نیکیاں سب کچھ اس کے لئے ذخیر آخرت بنتی جاتی ہیں تو ہم کو آج قرآن سے اپنی نزبت کو جوڑنے کی ضرورت ہے بزرگان ارامی قرآن ایک ایسا اللہ کا پیارا کلام ہے آج دنیا اس سے استفادہ کر رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے اندر وہ گوشے بھی رکھے ہیں جس سے سانجدان استفادہ کر رہے ہیں اس میں وہ گوشے بھی رکھے گئے ہیں جو قلب کی تطہیر کا بھی سامان رکھتے ہیں اس میں وہ گوشے بھی ہم کو ملتے ہیں جو بڑوں کا احترام سکاتے ہیں چھوٹوں پر شفقت سکاتے ہیں اس میں وہ گوشے بھی ہم کو ملتے ہیں جہاں ہم کو فکر آخرت کی دعوت دی جاتی ہے یہاں وہ گوشے بھی ملتے ہیں کہ ہم جنت کی راستہ پر کیسے بہ آسانی چل سکتے ہیں اور کیسے جنت تک پہنچ سکتے ہیں تو ناظر نگرامی قرآن کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان سارے کے سارے عالم میں قرآن کی تلاوت کرنے والے بنیں اس کے معنی مفاہیم کا استہزار رکھتے ہوئے تلاوت کریں اور پھر ایسے تلاوت کریں کہ تلاوت کی وجہ سے حلاوت و شیرین اپنے اندر پیدا ہو جائے بزرگان اگرامی قرآن پاک ایسا نادر اور اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے اس میں وہ حلاوت و شیرین اللہ نے رکھی ہے جو مخالفین تھے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد پاک میں وہ مخالفت کرتے تھے کہ لوگ قرآن پاک نہ سنیں لیکن پھر اور رات کے اندرے میں فجر کے موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لئے چھپے چھپے پہنچ جاتے تھے تو بزرگان اگرامی ظاہر ہے ہر وہ شخص جو ایمان کے نور سے جس کا سینے معمور ہیں وہ بھی جو معریفت سے محروم ہیں ہر ایک کے لئے قرآن پاک کی تلاوت اپنے اندر حلاوت رکھتی ہے شیرین رکھتی ہے یہ معجزانہ کلام ہے جو راست دلوں پر دستک دیتا ہے تو مسلمانوں کو خاص طور پر عمل کرنا چاہیے اور ہم دعوت دیتے ہیں ہمارے تمام انسانوں کو بھی کہ وہ اس نسخہ شفا سے اپنے زندگی کے گوشوں کو روشن کریں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا اور خوشنودی نصیبہ بن سکتی ہے اور آج بھی دنیا میں جو اس وقت ہمارا ماحول ہے وہ امن و آمان سے محروم ہے اور اس وقت سلامتی کا ماحول نہیں ہے عبدالرگان اگرامی قرآن سے وابستگی اور صاحب قرآن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی بس یہ دو ایسے کام ہیں جس کی بجاہ سے سارے عالم میں امن و آمان قائم ہو سکتا ہے اور ساری دنیا سلامتی کا گہوارہ بن سکتی ہے تو عبدالرگان اگرامی آپ کی خدمت میں یہ چند کلیمات رکھے گئے ہیں ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے یہ خاص طب اور اس کے دوسرے عشرے سے مطالق تو میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں بہت زیادہ ہیں ہم کو صرف یہی کام کرنا ہے یہ آخری پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جو روزیں باقی رہ گئے ہیں اس کو اللہ کی رضا کے لئے رکھیں روزوں میں کبھی کوتا ہی نہ کریں یہ روزیں فرض ہیں بڑے رحمتوں کے حامل ہیں اس لئے کوئی بھی رضا ترک نہ کریں اور یہ کہ ماہ رمضان میں جو اللہ تعالیٰ نے عظیم تحفہ قرآن پاک قطع فرمایا اس کی قدر کریں قدر ایک ایسا لفظ ہے جس میں بہت بڑا احاطہ ہے زندگی کے سارے شعبوں کا وہ بحیط ہے قرآن کی قدر کے معنی یہ ہے کہ انسان قرآن کی قدر کر کے اپنے آپ کو اللہ کے بارگاہ میں قابل قدر بنا سکتا ہے انسانوں کے نگام میں قابل قدر خرار پا سکتا ہے بشرتے کے قرآن کریم کی قدر کرنا سیکھ لیں یہ چند کلیمات آپ کی خدمت پر رکھے گئیں پروردگار عالم سے دعا ہے الہ العالمین ہمارے اس ماہ رمضان دل مبارک کی آمد کو ہمارے حق میں باعث رحمت بنائیے اور ہمارے حق میں بلا اس کو سوغات رحمت بنائیے پروردگارہ ماہ رمضان کے جو پہلے عشرے میں بلا عبادتیں کی گئی ہیں نمازوں و تلاوتوں کا احتمام کیا گیا ہے روزے رکھے گئے ہمارا ان کو خبول منظور فرما لیجئے اور پروردگارہ جو برکتیں راحتیں رحمتیں مولا پہلے عشرے کی تھی مولا ہمارے نصیب میں وہ بھی لکھ دیجئے مولا پروردگارہ دوسرے عشرے کی جو برکتیں سادتیں ہیں اور خاص طور پر بخشش مغفرت کا پروانہ ہے مولا وہ ہم سب کو نصیب فرما دیجئے ہمارے مولا اعمال کی کوتاہیہ پر نظر مت فرمائیے پروردگارہ اپنے رحمتوں کے سمندر پر نظر فرمائیے مولا وہ لا محدود ہے ہمارے گناہ بہت زیادہ ہونے کے بعد بھی باوجود محدود ہے مولا اپنا خاص طور کرم فرما کہیں بخشش مغفرت کا پروانہ آتا فرمائیے پروردگارہ باقری عشر آنے والا ہے مولا اس میں تو آپ سب پر رحم فرماتے ہیں گناہگار سے گناہگار بندوں پر رحم فرماتے ہیں اور اپنا پروردگارہ جنت کا پروانہ پتا فرماتے ہیں مولا ہمارا بھی نام مولا اس فیرس پر شابل فرمائیتی ہے جن کو جنت کا پروانہ ملے گا ہم سب کو رسول الرحم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی نظمت کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائیے جو آپ پر قرآن پاک ناظر رہا ہے مولا اس کلام پاک کی ہداہ ہم کو قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائیے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ وسلم وعلى سید المرسلین وعلى علیہ واصحابی اجمعین والحمدللہ یا رب العالمین عام طور پر جو حضرات مدین پاک جاتے ہیں تو رسول الرحم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضوری کی شادت نصیب ہوتی ہے تو میں نے اس منظر کو جو مواجہ شریف میں محسوس کیا جاتا ہے اس کو اس میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے سماعت فرمائیں جن کو ملا شرف ہے مواجہ شریف کا جن کو ملا شرف ہے مواجہ شریف کا آقا ہے سامنے وہ ہے آقا کے سامنے آقا ہے سامنے وہ ہے آقا کے سامنے صحیح حضیح حضیح پاک میں جو آپ کی دربار میں حاضر رکھے صلی اللہ علیہ وسلم مرض کرتا ہے حصول پاک سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کلام اس کا سلام سماعت فرماتے ہیں اس کے سلام ہم کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں تو اسی پس سے بنظر ہے میں نے یہ بات کہی ہے کہ جن کو ملا شرف ہے مواجہ شریف کا آقا ہے سامنے وہ ہے آقا کے سامنے ایک آخر آقا کے شعر بطور پیغام کے ہے بطور پیغام دردر کی ٹھوکروں سے جسے چاہیے نجات دردر کی ٹھوکروں سے جسے چاہیے نجات بیٹھا رہے وہ گمبد خزرہ کے سامنے سبحان اللہ بیٹھا رہے ناظرین محترم آپ نے سمات فرمایا مفتی صاحب قبلہ تول اللہ امرہ وعدام اللہ فیضہ سے قیمتی اور کارامد نصیحتیں اور خاص طور پر آپ کا خود کا لکھا ہوا کلام جو کہ محبت رسول کو ظاہر کرتا ہے ہم کو یہ درس دیتا ہے کہ عشق و محبت سرکار کی ہمارے سینے میں کیسی ہونی چاہیے آئیے انہی کلمات کے ساتھ میں آپ سے رخصت لیتا ہوں اجازت دیجئے اپنے مذبان حافظ شیخ جاوید کو اور آداب حیدرباد کی تمام ٹیم کو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آداب حیدرباد